بسم اللہ الرحمن الرحیم ملکِ سلوات محمد دیزات محمد البال الحمدللہ اے رب العالمین السلام جاگ دے بٹھے ہو و سلام سید الانبیاء والمرسلین برعظمت مصطفی سلوات و وسیعہی و وزیرہی جیڑے حجی تک نہیں بول سکے کون ہے نبیدہ وسیعہ توڑا میرا مرشد حلی بادشاہ و خلیفت ہی و وارس علم ہی علم لبالین و اللہ خیرین حلی ولی دیشان امتِ سلوات محمد محمد آدھا پیاؤ اسمت دے ایک ملک دا نہیں پورے جگدہ نہ زہر آئے خطبے خطبے تو بعد عبادتاً ربائی بزرگ ہستی ہیں بیٹھے ہو جویں پرانے ذاکر پڑھ دے آن خطبے تو بعد ربائی پڑھ کے پھر موزودہ محمد کیا کھے اسمت دے ایک ملک دا جڑی پاک شہزادی جنہاں دے نامی نامی دے نال آج دی مجلس دے نکا دے پاک سیدہ زہرہ سلام اللہ علیہاں کیڑی عظمتی مالکِ اسمت دے ایک ملک دا نہیں پورے جگدہ نہ زہر آئے میں قسمان اہدا تین اللہ دی شہ رگدانہ زہرہ یعنی شہ رگ کٹی جاوے تو وجود ختم میں قسمان اہدا دین اللہ دی شہ رگدانہ زہرہ جڑی حق حیدر دے ایک مدری ہاں او نگدانہ زہرہ اے جڑی سر سرور تے سجدی ہاں او بگدانہ زہرہ نارا یا علیہ انج نہیں اول تو آخر با جماعت نارا حیدری اللہ 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 ماشاءاللہ مالکِ نگری تا قیامت اسے طرح آباد و شہاد رکھے صدا و وہڑ وزدران جتے علی تے علی دے پترانہ ذکر ہندے مالک توان دنیا دے اتے کسے کمینے دا محتاج نہ کریں اجازت ہے میں فضیلت دا ایک جملہ بزرگاں بھائیاں نوں سبق جی میں سنائی دے فضیلت دا ایک جملہ تو اڈی جھولیاں دے حوالے کرا اجازت ہے سارے اندیج لے ایک سونی جی سلوات پڑھو میں فضیلت دا آغاز کرا سلِ اللہ میرا دل چاندہ ہے فضیلت جس گھر دی بیان کرن لگا دنیا دے اندر اس گھر تو وڈہ اللہ نے کوئی گھر بڑھائے ہی نہیں اتنے بڑے گھر دی فضیلت جو بیان کرنی ہے پھر حوالہ بھی کوئی وڈہ ہونا چاہیدہ ہے میرا دل چاندہ ہے خاندانِ تطہیر دی فضیلت دا آغاز اس کتابی چوکرا جس دے ایک ہر عفدہ بندہ منکر ہوئے کائنات دا لانتی بڑھائے ہیں قرآنِ مجید فرقانِ حمید سورہِ شورہ دے اندر خالق ارشاد فرما رہے ہیں اللہ اسعالوکم علیہِ عجرن اللہ المودت فی القربہ آیت ساٹھے بچے ہیں نو بھی یادے کیوں یادے جدو موان بچے نو گھٹی لوینین شیعہ دی موان اس میں لے حلی علی کرنا سکھنے نہیں ہے خالق فرما رہے میرا حبیب انہاں دست دے جو میں عجرِ رسالت دے اندر کچھ نہیں مانگ دا سوائے اپنے اقربہ دی مودت دے پہلے تو یاد رکھنا کہ اللہ نے ہر نبی نو اے حق ہی نہیں دیتا جو عجرِ رسالت مانگ لوے اگر حق دیتا ہے تو حسنین دے پاک نانے نو دیتا ہے اتھو تک سارے مسلمان گل من رہن شیعہ سنی سارے بیٹھے ہو میرا دل چاندہ ایک پیغام توڑی جھولیاں دے حوالے کر کے جاماں قُلَّا صَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى عجرِ رسالت دےنا ہے تو اقربہ دنال مودت کرو جنہان دی مودت اللہ قرآن اچھ واجب قرار دیتی ہے کیسے آکیا جی اقربہ تو مراد جڑے حضور دے نال راندھین جڑے قریب بھی نہیں اچھا جی قریب اچھتے ہو بھی راندھین جنہ کلمہ بھی نہیں پڑھیا قریب اچھتے ہو بھی راندھین جڑے اندر ہو رسول دے نال راجی کو ہی نان وہ جڑے لالچ دی وجہ تو رسول دے نال پھر دے پیان تو گویا او گھر لبڑا ہے جنہان دی مودت اللہ نے واجب کی تی ہے اسے قرآن دی آیت دا تشریح کروان دے حدیث کو لو کیونکہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جیڑی قرآن دی آیت حدیث نال اور حدیث قرآن نال میجنہ ہوئے ہو جھوٹ ہے گل غلط کی تی ہے کہ قرآن اور حدیث دا بالکل معازنہ کرنا ہے ویٹ کرنا ہے حدیث نال کرنا ہے تو قرآن نال کرو قرآن نال کرنا ہے تو حدیث نال کرو اور جیڑی حدیث میں توڑے سامنے تلاوت کرن لگا اس دی راوی کوئی عام راوی نہیں اس دی راوی او سینے کہ جس دا لقب ہے صدیقت القبراء جیڑی طاہرہ ہے جیڑی آبدہ ہے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ وسلم سارے سلوات پڑھو بی بی دی ذات ہے راوی ان جناب سیدہ حدیث کی سا جیڑی ہر مومن دے گھر موجود دے ہر جمعیرات نو اتمام بھی ہندے پڑھن دا راوی ان جناب سیدہ ان سیدہ نو کون جھٹلاوے او جیڑی حسنین دی مہیں ان راوی ان جناب سیدہ جناب سیدہ روایت کرن جناب سیدہ فرمارن کہ میں ایک دن اپنے سہنے اسمت دے اندر موجودہ یا اچانک دروازے تے دستک ہوئیے تو ویکھیا کے آئے نبیان دے سلطان میرے پاک بابا محمد مصطفیٰ دروازے تے آئے حدیث کے ساتھ پنجابی ترجمہ ہی کر رہے ہیں حضور دروازے تے آئے فاطمہ اجازت ہے میں اندر آ جاواں وائی فاطمہ دا دروازہ اہم دروازہ نہیں جتھے نبیان دا سلطان روکے اجازت لوے حسن درے سیدہ فاطمہ اجازت ہے اندر آ جاواں بابا جان آ جاؤ پھر جناب سیدہ موجودین یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہیں اسم دے چائے حضور فرمارن کہ میں اپنے بدد اندر کمزوری محسوس کر رہے ہیں بابا پھر حکم کرو فاطمہ جلدی کرو اپنی یمنی چادر لے کے آؤ یعنی توان میں اگر جس اب دے اندر کمزوری محسوس ہوئے تو کتھے ویندے ہو جڑا چوپ کر گئے ہو توان تکتی ہوئی نہیں ڈاکٹر کل ویندے تو بیب کل ویندے ہو ان جڑا رسول جڑا ہر عیب تو پا کے اللہ جس دی محبت اچ کائنات نو خل کیتا او فرمارن فاطمہ میں اپنے بدند اندر کمزوری محسوس کر رہے ہیں تو اپنی شفا علی چادر لے کے آؤ ہو یا کیا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے اپنے اتھے چادر اوڑی سہن دے ایک نکر تے بہ گئے بیبی فاطمہ فرمارن یا میرے بابا موجودن اچانک پھر دروازے تے دستک ہوئیے آوان اللہ کونے حسن مجتبہ حسن مجتبہ ویڑے دے اندر آئے ماں دا سلام کی تا امہ جان میرا سلام بیٹا میرا بھی سلام اے مقالمہ سننا ماں تے پوتر دا امہ جان میں نانا دی خوشبو محسوس کر رہے ہیں حسن عام امام نہیں حسن او امام جڑا جھولیچ بے کے لوہ محفوظ دا متعلیہ کر دا ہے امامت آکے اسبت کو لو پچھیا نانا جان دی خوشبو محسوس کر رہے ہیں بیٹا او چادر دے اندر موجود ہیں حسن علیہ السلام ٹردے ٹردے نانے دے قریب آئے السلام علیکہ یا نبی اللہ اے نبیاں دا سلطان نبی حسن دا سلام ہوئے ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دو ترے نو نان دے نال نہیں بلایا یار داد کھاویں دے نان دے نال نہیں بلایا بلایا اے اہدے دنال حسن علیہ السلام سامنے موجود ہیں حسن نو حسن دے اہدے نال بلایا حسن نہیں آکیا آکیا اے صاحب کوسر کے مالک حسن یعنی رضول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا نو دسنا چاندن صرف میرا دو ترہ نہیں حسن کوسر دا مالک ہے دو میں نانا دو ترہ چادر دے تلے موجود ہیں اے منظر ذہنیچ رکھنا ہے یا پھر دستک ہوئیے ان آمان اللہ آم ہستی نہیں ہے آمان اللہ اوے جس دی قبر نوہے گواری چومی ہے سنتر حاجنہ سواب لبدائے یا ہے حسین علیہ السلام سہنِ اسمتی چاہے حسین علیہ السلام نے کیڑا کم کی تا امہ جان میرا سلام بیٹا میرا بھی سلام امہ جان میں نانا دی خوشبو محسوس کر رہے ہیں انہیں اتھے جڑی نکتے دی گال لے حسن آئے پچھیا ماں کو لو حسین آئے پچھیا ماں کو لو یعنی گویا حسن تے حسین نے دستی آئے بچ جس بھی رسول آل جانا ہے پہلے سیدہ کو لو پچھے تائید کر دے آؤ میرا سفر بھی مکمل حسین علیہ السلام آل حسین علیہ السلام چادر دے باہر کھلو کے سلام کی تا نانا جان حسین دا سلام ان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو ترے نوک کیڑے اہدے دنال بلایا اے بونجہ چاکے کھلڑ مقسیاں اتھے اگر کوئی محفل نات کرواندہ ہے تو اس دا مقصد کیا ہوندہ ہے خدا راضی ہو جاوے رسول راضی ہو جاوے اور قیامت دے دن میری شفاعت ہو جاوے کوئی ملاد کروارے ہیں مقصد حسدہ بھی یہی ہے کہ قیامت آل دن حضور میری شفاعت کر دے ون شیعہ مجلس برپا کروارے ہیں مقصد ساڑھا بھی یہی ہے جو قیامت دے دن حضور دی شفاعت مل جاوے ویہاڑی علیہ و دستہ میں آج جس جس حضور دی شفاعت لینی ہے میں نہیں دستہ آؤ حضور کو نوکوچھ دیا جو دا حسین نے سلام کی تا ہے حضور مسکرہ کیا دن حسین شافع امتی اے میری امت دی شفاعت کرن والا حسین اٹھاوی رجب جدو مولا حسین بادشاہ مدینہ چو نکلے تو کسے سوال کیتا جو مولا تسکتے جا رہے ہو فضائل کے رنگیں چھوڑنا حسین علیہ السلام نے نہیں فرمایا میں جنگ کرن جا رہے ہیں حسین مسکرہ کے فرمایا میں نانے دی امت دی اسلام دی خاطر جا رہے ہیں یعنی شفاعت محمد اچاندے ہو محمد کو لنا جاؤ محمد پہا دست دائے پہلے حسین رازی کر لو چادر دے تلے محمد مصطفیہ حسین مجتبہ حسین سید الشہدہ تین ہستیاں چادر دے تلے موجود ہیں یا دروازے تے پھر دستک ہوئیے ان آمنالا کونے آمنالا آم ہستی نہیں ہے جڑا جوانانے جنت دے سردارہ دا بی باپے جڑا ولیاں دا سلطانے جڑا شیعہ سنیاں دا امامے علیہ مرتضی آئے علیہ مرتضی دے علم تو تے تسی سارے واقف ہو جو مولا کتنے علم دے وارسان ویڑے دے اندر آئیں سلام کیتا اے دختر نبی فاطمہ میرا سلام بی بی فرمارن یا علی میرا بھی سلام علی علیہ السلام پوچھ رہن فاطمہ میں نبی خدا دی خوشبو محسوس کر رہا ماشاءاللہ بھائی علی اوہ ہستی ہے جس کلو جبریل لقدہ بھی روے تو لوک نہیں سکتا علی کو یہاں ہستی ہے لیکن پوچھ رہن جناب سیدہ کلو خوشبو محسوس کر رہا ہے اوہ چادر دے تھلے توڑے بیٹا حسل بیٹا حسین اور انہاں دے نانا جان محمد مصطفیٰ موجود انہاں علی علیہ السلام چادر دے باہر کھلو کہ سلام کی تا سلام علیہ کا یا نبی اللہ اے نبیاں دے سلطان نبی اپنے غلام دے سلام قبول کرو علی علیہ السلام نو سرکار محمد مصطفیٰ نے کیڑے عہدے دے نال بلایا بھائی آج گل رولج پہ گئی ہے جی فلان دا پہلا نمبر فلان دا پہلا نمبر آو میں دستا جو حضور تو بعد پہلا نمبر کس دے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیرے قصہ آکے مسکرہ کیا دے نا اخی وسیعی اے میرے بھائی اے میرے وسیعی اے صاحبِ لوائل حمد اوہ ویہاڑی آلیو جیڑا جیڑا بندہ جنک دے بچ لوائل حمد دا سایہ لینہ چاندہ اوہ پہلے علی نو راضی کرے یا علیہ انج نہیں با جماعت نارا حیدری چادر دے تلے محمد مصطفیہ حسن مجتبہ حسین سید الشہدہ علی شیرِ خدا چار ہستیاں چادر دے اندر آ گئیاں یا جنابِ سیدہ ٹردے ٹردے چادر دے کول گئے بابا جان میرا سلام جنابِ محمدِ مصطفیہ اللہ نے ہیک لکھ چوی ہزار پیغمبر خلق کی تے انہان دا سردار بڑھایا ہے محمدِ مصطفیہ نو یعنی محبتِ چگر کائنات خلق ہوئی ہوئے تو محمدِ مصطفیہ دی محبتِ چھوئیے جدو بی بی فاطمہ نے فرمایا بابا جان میرا سلام محمدِ مصطفیہ مسکرہ کے فرمارین اے مادن الرسالہ اے رسالت کی کان فاطمہ یعنی اتنی باعظمت بی بی پانچ چادر دے تلے ہی کٹھے ہوگئے نتیجے دے بلکل قریب پانچ چادر دے تلے ہی کٹھے ہوگئے انہا آیا کونے اوہ فرشتہ آیا ہے جیڑا وہی لے کے بھی آندہ ہے جیڑا وہی لے کے بھی جاندہ ہے جبریلِ امین انہا جبریلِ امین آیا جبریلِ امین نے ویکھیا تو سمجھ نہیں لگ رہی چپ کار گئے اوہ تواتی مرضی دی بہت ہے جبریلِ امین آئے فیکھیا کوئی سمجھ نہیں لگ رہی یعنی گویا معلوم ہویا اگر اللہ کسے نو حق نہ دے ہوئے تو جبریل نو بھی پتہ نہیں رکھ دا انہا چوہ حسن کہڑا ہے حسین کہڑا حلی کہڑا یعنی اگر اللہ نہ چاہوے تو جبریل بھی پہچان نہیں کر سکتا کہ حسن کہڑا حسین کہڑا اور خالق نے تعرف کہڑا کروایا گفتگو تھوڑی جائی مشکل ہے لیکن ایک پیغام توڑے تک پہنچ جاسی پانچ چادر دے تلے موجود ہیں ایک جگہ تے پانچ نگ رکھ دے ہو پتھر رکھ دے ہو انہا چو پوچھو جو قیمتی کہڑا ہے تسی پریشان ہو ویسو جی پنچ جو ہکو جائن انہا پانچ نگ رکھ دے ہو تے درمیان چک ہیرہ رکھ دے ہو پھر سوال کرو جو بھائی انہا چو قیمتی کہڑا ہے تے کوئی بھی بندہ ہے تھو بونجا چوٹ کہی داس دے سی بھائی نظر جو آ رہے ہیرہ قیمتی ہے انہا اگر پانچ دے پانچ ہیرے رکھ دے ہو پنجاندہ وزن بھی برابر ہووے کٹنگ بھی ایک جیسی ہووے بڑایا بھی ایک کو جہری نے ہووے پھر سوال کرو بھائی جیڑا بونجا دے وچو وڈا سے آ رہے ہونہ آ کے دس سے جو انہا پنجا چو قیمتی کہڑا بڑا نالا بھی ہکے کان بھی ہکے جوری بھی ہکے جدہ پنج نور ایک چادر دے تلے کٹھے ہوئے جبریل نے سوال کیتا یا ربا من تحتل کسائے چادر دے تلے محمد بھی ہا علی بھی ہا حسن بھی ہا حسین بھی ہا خالق بھی واضح یہ جبریل پریشان نہ ہو ہم فاطمہ تو تارف جدو بھی کروائی دائے وڈی ہستیدہ کروائی دائے یعنی اتنی عظمت دی مالک سین لیکن ارمان اس گلدہ ہے آج تن جماعتی ثانی ہے جس دا رسول ساری زندگی اصحاب نو تارف کروائندہ رہے اللہ جانے رسول دو با دون ماریا کے انہیں اجڑی رو رو کیا دیئے بابا امت تو پوچھ دے زہرادہ جرم کہڑے او جڑی رو رو کیا دیئے مسلمانوں نہ مارو رون دیتا اپنے بابے رکیہ آج ایسی سرگودہ تو سفر کر کے آئے ہمیں اکثر روڑتے ویکھائے جو لوگ شادیاں چھ مصروف ہیں لوگ اپنی خوشیاں چھ مصروف ہیں اے واحد شیعہ کو میں جڑی آج بھی گھر بار چھوڑ کے مٹیاں تبے کے رون دی پئیے او آج رون دے تاں پے یا لوگا اسنو ماریا جسنو بابے بھی راج کے تکیہ نہا او جدہ دھیاوے یا رسول اٹھ کے آدھائی زہرہ مرحبا مرحبا کوشش کرنا یار سین دے غم میں چھے کانسو ضرور آ جاوے ازادارو اتنی عظمت دی مالک سین جرم کےڑائی بابا ٹر گیا ایک اجڑیاں تو باہ دربار اچ گئی ہے دربار اچ جا کے بابے دی سند پیش کر کے آدھائیے او ظالموں میرے بابے دا ورسہ زہران دے ہو ظالم احساس کے آدھائی انزہرہ تو مسئلے تو پھل گئی ہے میری سین رو رو کے آدھائی حیاء کرو میں پھل لڑا لے دی تھی نا او میں صدیقت القبرہ او میرے شہر دنام علی ہے مرحبا ازادارو کچھ بیبیاں اسلام دی تاریخی چیسیاں گزریاں جڑیاں پڑے بابے نو بڑا رون دیاں ترے مستورہ ایسیاں جنہاں بابے دے نال بڑی محبت کی تھی اور بابے دے غم میں چھ بڑیاں رونیاں پہلی پہلی بی بی ایو خاتمہ تو زہرہ اے او جداں گھارے چاوے آ رسول کھڑا ہو جاوے ہاں او جداں بابا دنیا تو ٹھو رے آئے تا کدی جنگلہ چھ بابے نو رون دی رئیے او قدی رو رو کیا دی ائی بابا تیرے تو بعد زہرہ نو دنیا چنگی نہیں لگ دی ازادارو دوجی سین جس بابے دنال بے انتہا محبت کی تھی ساری زندگی بابے تو لک دی بھی رہیے تا بابے نو پیار بھی کر دی رہیے او سین کے لئے اسے زہرہ دی دی اے نا زینب کو برائے او جداں بابا گھار آوے آ تا فضا دی کانڈ دا ہو لے لے کے کھلوے آ او رو رو کیا دیا ہی دائی اممہ میں نبابے تو شرم آ دی اے آج درائے جماعت یہ سانیے رون دے تھا جڑی بابے تو شرم آ دی اے اللہ جانے شرابیاں دے درباراچ کیوے کھلوٹی رہیے بازاراچ چادر کیوے مغدی رہیے تری جی سین مالک شہد شفا دے وے تی جی سین جڑی عمر چینہ دوہا نالو چھوٹی ہے او جس دا نام سکینہ ہے پہلی سین جس بابے نال محبت کی تھی اتنی محبت کی تھی سانہ اٹھارہ سال تے سار دے وال سفید دونجی سین جس سن پنجا سال تو تپ گیا اور سر دے وال سفید ہو گئے ازہ دارو تری جی سین سینے جندی عمر چار سال آئی تے سر دے وال سفید او جڑی رو رو کیا دیئے بابا تیرے تو بعد سکینہ نو نیدر نہیں آدھے بابا بابا کوئی ایسی جا بکھا جتے مسلمان نہ راندے ہو میں مرحبا ازہ دارو کر دی آنا تیاری آنسو نہیں آندہ ہائے تیرے وسچے اس چار سال دی سین نے بابے دنال کیوں جے آپ پیار کی تے جدا میری سین دنیا تے آئیے نام فاطمہ رکھے آئے میری سین ایک دن روندے روندے چپ نہیں کی تا پھپیاں گل نہ لیا سکینہ مسومہ چپ کر جا میری سین چپ نہیں کی تا سین ام رباب گل نہ لیا فاطمہ چپ کر جا میری سین چپ نہیں کی تا ازہ دارو یک دم مولا حسین بادشاہ ویڑے چائن جویں دین و گل نہ لیا سکینہ بھی سسکی رک گئی ہے سید رو کیا دن ہٹ جاؤ ایسنو بابے دنال بڑا پیارے آج تو اس دنہ فاطمہ نہیں آج تو اس دنو سکینہ کیا ہے ازہ دارو جتنا عرصہ معصومہ زندہ رہی ہے بابے دے سینے تے سمدھی آئی بابے دے سینے دے تعویز دا نام سکینہ آئی ازہ دارو ارمان اسے گلد ہے بابا ٹور گیا ہے وقت قاتلہ دینو سمڑی بھی دیتا تو کدی کسے جات رو کیا دیئی بابا ندر آئی ہے اپنا سینہ ملا ازہ دارو اے عام سینے نہیں بی بی آلیا نو جدو پتا لگا نا جو بابے دے سرچ ضرب لگی آئی میری سینے بابے مسلطے آئی میری سینے نو چادر بھول گئی آئی غازی دے گولا کیا دیئی غازی تو بھی جیندہ ہے علی دے سرچ ضرب لگی ہے ازہ دارو جڑی سینے دے میں دکھ پیا سڑینا اے اوہ معصومہ جڑی بھی دی رہی ہے قاتل کھنجر چلے دا اوہ جڑی رو رو کیا دیئی ظالمانہ مار ہی دے چھڑا وڑا مرحبا مرحبا کوشش کر دیانا یار مظلومہ دے غم میں چھرما کے نرو بھی آئے ازہ دارو بابے دے قتل دی این گواہ دنائے معصوم سکینہ اور اللہ جسنو دھی عطا کیتی ہے اور شرم نہیں کرنی دھی اللہ اسنو عطا کردائے جس تے ڈھیر راضی ہوتا ہے ازہ دارو جسنو دھی عطا کیتی ہے اوہ دھی دے دکھنو جاندائے جس کل چھوٹی بھیڑے اوہ دھی دے دکھنو جاندائے ازہ دارو دا محرم اے دھیوے دھی رئی بابا کوہین داری بات ظالمانہ وے کہنا جو بابے دے قتل دی این گواہ ہے اے ظالمانہ دیانی سنو اتنا مارو جو دربار دے میں دے آتائی سکینہ دے سا مک جاویان اوہ متہ دربار اچ جا کے ڈسے جو حسین دے گالت زرب قیم آریا اوہ قیم طور دی تھی آنے خیمے ساڑے مرحبا 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 ازہ دارو کوشش کر دے آنا چار سال دی تھی بابے تو بعد بڑا اکھا گزارا کی تھے حسین کس گیا غریب دی پھینہ دے ہتھاں وچ رسیاں پا کے پسے گردن ہاتھ بد دے نے اللہ جاڑے اس چار سال دی زخمی سینل کتنا بغضائی حسین دی تھی دے ہاتھ ہیک وار نہیں بد دے ہیک واری بن کے اتوات گردن نال بد دے نے اجدہ گردن سے دی کر دی آئی سجاد تبا کر دی تلیاں پٹی رہنا تے رو رو کیا دیئی سجاد او جانے میری نب ویسی تُو نہ رو او مرحبا جڑے کھلیاں بھائی کر کے رو دے بھائی ہو شالہ اپنے کے غم مچنا روو اور بھرادنال الفدہ بھی کیا میاہ رہی جتھے بھی میری سینل پانی ملے آئے پیڑ واسطے میری سینل پانی آپ نہیں پیتا جدہ ظالمہ پانی دیتا ہے نا تا پانی لے کے اُتھے آئیے جتھے سجاد رات رو دا سجاد زجی رات پا کیا دیئے یو جانے بھیڑ دی نب ویسی تُو خون نہ رو سجاد رو کیا دا مصومہ کیویں نہ رو مرحبا 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 آگیا نلیدی ادھیا یقینا جتھے بھی پانی ملے آئے آپ نہیں پیتا اس بھرالو دتتے جڑا خون ودا روندائے ازادارو بھرادنال بھی کوئی عجیب الفتائی میرے دادا مرہوم زاکر غلام رضا کربلائی او پڑ دے آئے جدھا بھیڑتے بھیرا زندان اچ بہن دے آئے نا زندان او آئی جس دی چھت کوئی نہیں تجدہ پرندے صبح دے ویلے گزرے نا رو رو کے بھیڑا دے کولا کیا دیئے سجاد شلا باکر دا لکھو بھی سجاد پرندے کن پہ ویدین سید رو کیا دن مصومہ ایر رزق دی تلاشج پہ ویدین بابیوری آدین وات جدہ شامل پرندے والنا سجاد زنجیر ہلا کیا دیئے سجاد ہون کن پہ ویدین سجاد رو کیا دا ہی مصومہ اوڑا پڑے گھر دو پہ ویدین ان جیڑا رو نہیں نا سکتا سیٹے تے ہاتھ مار کے ہائے ضرور کریائے نکے نکے ہاتھ برا دے زنجیر آج پاویا زنجیر ہلا کیا دیئے سجاد سجاد فکھی بے ولدن رکدی بھیڑی ولسیعہ سجاد رو کیا دھر دروہا ہر کے ولدانے تے شام مرنائے مصومہ ہر کے وطر دے ولدانے تیری کو برشام مڈسی وات جڑا وڈا دکھ سکینہ نو جو علی اسگر جائے بھرا دے سار دنال شام تائیں سفر کر دی رہی ہے سارے را میری سیڑ بڑے چارے لائے بڑے چارے لائے جو میں باب دا سار مل جاوے میں باب دے سار دا بوسا لوا ایک سپاہی روایت کر دا ہے جڑا ہائی یزید دا لیکن اندرو محبائی آدھے میری ڈیوٹی مظلوب دے سر نہ لائی آدھے ایک مقام تے سارالہ صندوق کلہ رہ گیا ہے آدھے میں آرام دی غرز نہ لپڑے خیمش موجود اس میں ویک ہے جو یک دم چار سال دی بچی آئی ہے آدھے صندوق دے کولا کہ بچی نے روڑا شروع کی تا ہے آدھے اچانک میری آگ کھل لی ہے تشور دی وجہ تو بچی نے ویک ہے جو سپاہی جا گیا ہے جو میں باب دے سار کو لائینا تڑپ کے زمین تے چھڑ پئی ہے ظالمہ لے پاس واد ودا کیا دیئے مارے نہیں میں باب دے سر چھویا نہیں اوہ مارے نا میں باب دے سر نو ہتھ نہیں لایا مرحبا عزدارو اتنا پیار جتنی دیر زندہ رہی میری سین باب دے نو کر کر یاد رون دی رہی ہے جتھے میری سین بیٹھی ہے رو رو کیا دی بابا بابا ہکواری تھی نو مل جا بابا تے نمان دی ترٹی وی پس لیا نواز تھی بابا تے ری تھی تھک گئی ہے عزدارو شام دے زندانچ اٹنا دا سرحانہ بڑا کے میری سین سمن دی کوشش پہ ہی کر دی ہے یا یک دم خواب چایا ہے جو بابے نو ملن گئی ہے تے بابے دے گال نہیں لگ سکی جدا بابے دے گال دے تیرے کہنا تڑپ کے رو رو کیا دی ہے ہائیو میں غریب دا بابا ہائیو میں اللہ راسد دا بابا مصومہ دے مین سن کے زندانچ ہار بی بینوں اپنے دکھ بھول گئے کوئی رو رو کیا دی ہے ہائیو اجری سکینہ ہائیو میری زخمی کنالی سکینہ آلیہ نے دھی نو ہاں دے نا لایا رو کیا دی مصومہ مصومہ میں جان دیا تین بابے دے نال بڑا پیارے مصومہ پردیس دے اندر بابے نو یاد نہ کر مصومہ تو بابے نو یاد کر دی ہے اوو ایک تیری پھوکیہ نو اپنے دکھ یاد آوے دن اوو ایک تیری بھینہ نو اپنے دکھ یاد آوے دن سین رو کیا دی اممہ اممہ تسی محافظہ امام تو اممہ ایک گلد جواب دیو تھی جو مردی پھئی ہوئے پیکیاں کلو کچھ منگے تو پیکے دین دین میری سین تڑپ کیا دیئے ہاں مصومہ پیکے جیڑی گریب ہوئے دی دی آدری کلائش ضرور پوری کر دین اوو بہاری دے گئیور مومنوں سکینہ نے ایسی گل کی تھی جو زندان حل کیا تڑپ کیا دیئے علی دی دھی میں مردی پہیاں ایک واری بابا ملا مصومہ دا ویڑ سڑے آلی آدھے سکینہ دو پکار آج بابا ملڑنا میں علی دی دھی کیوں ازادارو پتے ہوئے ہتھان دنال سین مصومہ نے پکارنا شروع کی تا کت گئے میں اجڑی سکینہ دا بابا کت گئے ہو میں اللہ رسل دا بابا ازادارو سر زندان اچھو پرواز کردائیے مصومہ لے پاسے مو کر کے ادھے اچھا نہ رو میرے کاتلانا شہر او سکینہ اچھا نہ رو اے شاہ میں تو اولاد زہرہ ازادارو سر زندان دے باہرو آئے آئے بڑی عجیب حالت شمر الہلان والعذاب سر نو لے کے امام سجاد دے ہتھا تے رکھے آئے شمر حس کیا دے سجاد اے آیا تیری بھین کانے مظلوم دیاں بھیڑا سر نو حتنا لاون میں پہلا وین کر رہا لگا جتنا جتنا درد سکینہ دا آئے ضرور کردیں آنا ازادارو بد دیوے ہتھانتے بابے دا سر چاہے سید رومیہ دن ظالمہ پریشان نہ ہو نہ میری بھیڑ ہو سی نہ رو سی ازادارو جدہ سر چاہے سر تے رمال موجود ہے باکر نو آدن باکر لال اور میرے اوکھے سفران نہ سکتی بجڑا باکر لال ذرا اورے آنا بابے دے مو تو رمال تے ہٹا میں دیکھا جو غریب کمیں ہوتے ہیں اور بہاڑی آلے اور چمیں باکر نے رمال ہٹایا تے سارے مو مو تے ضربا سیداد سیداد ہے سجاد داڑی سفید ہو گیا سیداد ہے جوان کمر جھگ گیا سجاداد ہے بابا تو سا جواب ڈے ہو کربلا جدہ اکبر ودا لڑ دا تاڑی داڑی دا رنگ کالا بابا جدہ اکبر گھوڑے تو جڑیا تاڑی داڑی رنگ بدلایا سیداد ہے سجاد میری مجبوریاں جوان پتر دے ہاں چو نیزہ کڑڑا ازادارہ نیزے دا نام آیا ہے سجادہ خون بدیا ہے بابے دے سارنوہاں نالا کے آدھے ڈٹھی ماں ٹردی بے غیر تاوچا میری اکھیاں رنگاں بدلا آئے ڈٹھے نچ دے قاتلہ ہائی کر دیڑا یارا آج رہے جماعتی حسانی ہے بابے دے سارنوہاں نالایا ہے آدھے بابا تو سبر چکڑیا بابا میری مجبوریاں ٹٹھی ماں ٹردی بدما شاہ وچا میری اکھیاں رنگاں بدلا آئے ڈٹھے حسد قاتلہ عزادہ رو عجے پیوت پتر دی گلہ نہیں مکیاں چار سال دی زخمی حسین دی تھی ہے رو گیا دیئے سجاد کھوڑ آئے سجاد آدھے مسومہ پہلے وعدہ کرے میں ملاقاتی ملہنا تو سبر کرے سے بی بی آ دیئے میں انجدے سبر کرے سے ماشر تائشیاں میرے سبرہ تیروں میرا سیڑ سجادہ دیوت مٹی دبے جا ایک نکی دیئی جھولی بڑا عزادہ رو جنہوں سیڑ دی غربت تیروں مڑن نہیں آنا درا ذہن اپڑے گھر لے کے جاں اللہ نہ کرے تیری دی 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 جھولی اچھا تیرا کٹے آیا سارا میں آئے عزادہ رو بابے دسار لے کے بی بی زمین تلیڈ گئے کٹیاں یرگاں چمکے آدیاں تیر رول گئی ائی بیچ سفرہ دے اے سمت نہ پا کہ نگینہ سب چھوٹی کے گڑا مرحبا مرحبا آکھو تا حکم این فردہ بابے دسار نو ہاں نلائی رو گیا دیئے بابا کڑ کڑ دکھ سڑاوا بابا ذرا کھولتے میرے الوے کا بابا جس تین ماریا ہے سارے را سجاد نو ماریا ہے بابا ذرا کھول تیرے قاتل دے ہاتھیں چنگ اٹھیا بابا ایسے اتنا ماریا ہے میری دید موک گئی ہے رو رو کے آدیاں رخ سارے گواہ اے لدھی تیری دیا جیڑے شمر نے ذلا میں کمائے پہلے دور لاہنے اللہ مجلسِ اعزاء ادھے گھنجے موائے پہلے دور لنگر کرو اور ٹھیک ادھے گھنگے تو بعد مجلس اعزاء شروع جاتی تو تمام سہبان سمیل ہے